اِنَا لَحَتَّاتُ اسْكَنَوْ اَرْضَكَاتَوْاً وَاتُمَتْتِعَوْ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد فَسَيَكْفِكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيَ وَلَلِي مُفَوِّضُ عَمْرِي لَلَّهَا إِنَا لَهَا بِسَيْن بِلِبَاد حضبان اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ماشاء اللہ و لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فَالْكَرُ بِأَنْ وَجْهِلْ حُسَيْنَ علیہ السلام اکشف کر بھی بحقیقیقل حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی سارے مومن عزبن السحر جھکا کے کھم بند کر کے مخدمہ قینات احمد و جی صلوات پڑو اللہم وارث زمانہ دیامت مل کے بلند آوازنا صلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی اپنے اپنے بیماران دی شفاعیابی واسطے بلند صلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے خصوصا جس مرہوم دے درجات دی بلندی واسطے مجلس کرائی گئیے بلند صلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی بانیاں دا پرخلوص صفحہ زاوی چھایا زاکرین دا پڑا مومنین دا قدم بقدم ٹور کے اس پرخلوص محفیل شرکت کرنا اس سارے عمل دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی نعرِ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی سارے ازادار تشریف فرمائے خالق کے کہنا دنا جتنا بلند ہے اتنا بلند آوازنا چاہو نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری یا علی علیہ السلام ہاتھ اچھا کر کے حیدری یا علی علیہ السلام ایک سونی صلوات پڑو میں ڈیوٹی شروع کرنا اللہ ہما صلی اللہ حضبِ معمول عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے ذکرِ پاک داغاز وارثِ زمانہ دی پاک دعا دے نال ہر ممبر تھے ہر مجلسی چادرانہ دعا سارے تھے واجب نہیں بلکہ عوجب ہے عوجب سمجھ کے ہر بندہ ہر حلالی ہر ازادار دل دیاں گہ رہی نال آمینہ کے دنیا دے رولے جگڑے فساد تھا مدسن جدہ وارثِ زمانہ حکومت سمجھ سے مالک اللہ سادے حقیقی آیت اللہ دا جل دا جل ظہور فرما ساکو اپڑے حادی بر حق دی زیارت دے قابل بڑا بانیان سمیت جتنے ازادار خالی جھولیاں گھنکیا ان جدہ ذکرِ پاک سنکے بارگاہ تو قدم بے رکھن وارثِ زمانہ ذکرِ پاک دا صدقہ تمام حاجات پوریاں فرما لکھاں کروڑاں دی پہلی تے آخرے اکہ دو آسادے حقیقی وارث دا ظہور ہوئے اور مولا اپنے ازاداراں ماتمیاں کوں اپنے وقت دے ماسوم دی زیادہ تو زیادہ مارفت اطاع فرما این ذکرِ پاک دا صواب جتنے ازادار سادات و مومنین دنیا جہان تو ٹور گئن خصوصاں چاچے پرویز خان دے روح تک پہنچیں مولا انہ دے درجات بلاند فرما مولا ساریاں دعائیں کوں مستجاب فرما اللہما صلی اللہ محمد محمد ایک سونی سالوات پڑھو جتا سارے لے اجازت ذکرِ پاک شروع کرا کافی دیر تو ذکرِ پاک شروع ہے تے مولا دے میرے تو دھیر سونہ پڑھنن والے مدہ خان پڑھ گئن تے وات میرے بعد مولا دے بلبل مولا دے سونہا ذکر پڑھن والے مدہ خان پچھوں پڑھ سن ملنگ فقیر طبیعہ دا ذاکری دا ایک نظام ہے میں کوئی پہلی دفعہ توارے جھ پڑھ دا نہ پیا توارے گھار دا ہاں اے پپلیں یہ سا دا گھارے اے ہون دریاہ اورتے تھی آیا تے فاصل آباد گیا یعنی تا پہلے تا بندے ہونوی آج کل بیڑیاں تے وینن ادھے گھنٹے بلوٹ پہنچ وینن بلوٹ دور نہیں ہر مجلس ہر ممبر تے آدھرانا نمازی ہے اے بندہ جہدہ امام نمازی ہے خیدری یا آئی یا آئی یا آئی گزدرو لیکن پوری ذمہ داری نال تو ہر دے سامنے چھوٹی جہدی گال کرنا چاہنا کہ حقیقت نماز کو سمجھو جہدی نماز دی جہدی روزے دی اصل حقیقت ہے اوہ تیدہ تے میں دا کائنات دا امیر علی ہے جو بستے رہو کیونکہ اگر علی دی ولایت نہیں تو نہ نماز دا فیدہ نہ روزے دا فیدہ نہ حج بچے نہ زکاة بچے اگر بچا منے تو صرف ولایت علی نے بچا منے کیونکہ اللہ پا قرآن اچھی فرمائے دھیر ساریاں جہیاں تے لوگ دا دن قرآن اچھ کوئی نہیں کنہا اہل سنت دے علماء لکھے کہ مولا علی 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 سلام دی شان اچھ ترے سو آیت ہے لیکن میدہ عقیدہ بھی ہے اور میں کوشش کریں در رہنا بھئی تھوڑا تھوڑا پڑھ در رہو کیونکہ عربی کے ساری زبان نہیں کوشش کیتی کرو قرآن کو ترجمہ نال پڑھو اسا علماء حق دے خلاف نہیں لیکن مولوی جیڑے مسلک دے ہی ہے انہاں آپ نے مسلک دے لوگاں کو گمراہ کی تے کتھائیں دکھاؤ کہیں مولوی دی قبر پہ چمی دی ہوئے جدی ویسو تا کہیں فقیر سید دی قبر تے ویسو لوگ منتہ آج بھی میں نے دے کھڑے انتے پوریاں تینیاں پہ اوہی وجہ تو نہیں تینیاں پہ اوہی وجہ ہے کہ اوہ فقیر اپنا فقر دکھا گئن علی دی ولایت سارے تک پہنچا گئن بے شک تُسا دیکھ گئنو میں دا کہیں مولوی نال کوئی رولا نہیں لیکن تُسا آپ اسادی زبان عربی نہیں اسادی زبان سرے کی ہے تک کوشش کرو بچہ کو آکھو قرآن ترجمہ نال پڑھیں میں کو ممبر حسین دی قسم اگر بندہ ہی کو واری ترجمہ نال قرآن پڑھ گنے اوہ اہل بید دارت اکھیاں نوڑ کے لگا سی کیونکہ اللہ پہلے پہلے قرآن نیچاکے فرقے نہیں بڑھ تفرقہ نہیں مچا منا تی اسادی ماشاءاللہ جتنے فرقے انگین ہی آنے مسلمان آنے اس سے واسطہ مسلمان پوری دنیا اچھ کھلے پہ کھانے مولی گمراہ کی مولوی ہمیشہ دسائے قرآن پڑھان دا سوا سمجھان دا نہیں دسا اور مثال تسا پنجاب دے میں کہیں عزیز دو پشتو میسج چکر فجر لے سویرے دیکھے موبائل آن کرے پشتو میسج آئے کھڑے کوشش کرے سی پتھان کو گلے سی شاہ سی میسج کی تا ایک ایک عام بندے میسج شدہ انتظار کرے ایک کی لکھی اپنے رب پیغام چھین ازار چھین سو چھ آیت ہی قرآن دیا تے اگر جتنے بھی ازادار بیٹھے وے تُسا بے شک کلکولیشن چکر کلکولیٹر ہر بندے دے موبائل چے تے میت آدم بے جیڑا اٹھتری سالہ تاک چالی سالہ تاک گیا وے او کم مز کام اگر ادھی آیتی روز پڑھے تا او حافظ قرآن ہی بن ویسی اور ترجمہ نال پڑھا ویسی تاک کوشش کرنی مولویاں دسائے قرآن پڑھن دا سواب قرآن سمجھن دا نہیں دسائے اگر سمجھن دا دسائیں دے تا لوگ مولی دے موتاج نہ نہ نا ڈائریکٹ مولا تک پہنچ مولا درجات بلند کرن امیر افضل راکٹ سیب دے او فرمائے دے قرآن پڑھن اتنا سواب اتنا ایسی سورت رسول پاک فرمائے قرآن دا دل جیدے چپ کر گیا دل قرآن دا دل سور یاس سور یاس سور بزرگ مولویاں اتنا گمراہ کار چھوڑے کہ لوگ یاس پڑھ دیں اونتے جیڑا منجے تے بیمار پیا ہوئے جیندے بندے کم ماران تے اسا یاس ان کو لآل تے کام سارا اُلٹ تھی گئے وہ وجہ یہ ہے جو ترجمہ نہ پڑھ دیں ترجمہ پڑھ سو تا سا کو سمج آسی محمد وآل محمد کیا ہے ترجمہ پڑھ سو تا پتہ لگ سی جو علی دی ولایت واجب ہے اوجب ہے ترجمہ پڑھ سو تا سا علی دی ولایت کی تھا ہی پڑھ نواز تے کہیں مولوی دا موت آج نہ تھی من بوسی بس یہ عرض باقی میں کوشش کریں دا رہنا بھئی میں قدام کوئی ایسی گل نہ کر جہن دی 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 آزار تھی میں ایک فرمان پڑھے معصوم دا چھتے معصوم دا فرمان انہیں میرے بعد مولا زندگی کرے مولا مزید ترقی دی آزار عباس حیدری وہ میرے خطاب فرمیسن پہنچانا لیں انہا ممبر دو اہل سنت دی کتاب یناب المود انہ دی لکھو اچھا بند سوال کتاب نیٹ ویڈیو موجود تس ریٹھی سی انہا آن دے پہن پوچھی انہ مولوی کو شیعہ کی تے مولوی سوال کی ساتھ اہل سنت دی کتاب جو حمد جیڑا جھنڈا کیامد نیم بروز ماشر رسول دے ہاتھ چوسی انہ دے کیا لکھو اسی اہل سنت دی کتاب اللہ لکھے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حیدری یا علیہ یا علیہ لہذا علی کو منن واسطے سننی شیعہ ہونا ضروری نہیں علی کو منن واسطے حلال ہی ہونا ضروری بسم اللہ سب اللہ محمد کوئی انسان نہ ہو دا حضر محمد رجا بھائی کوئی اترام نہ ہو دا عباد رجی قیمہ جگہ دا دا قریان نہ ہو دا بھائی 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 مولا تو سلامت رکھیں تا جیڑا اللہ حمد ہے اس سال ای علم ہے جیڑا مولا غازی سرکار دا اے ہوند نہیں اے حضرت آدم تو ٹرے وات رسول پاک دا دور جناب حمزہ چاہے قدام جناب جعفر تیار چاہے وات مولا امیر کهنات چاہے مولا غازی دینا نال تیس واسطے منصوب کے علم عباس اندن الوفا ڈھیر کیتی حیدری یا اور حکبئی گال اسی ونیا اہل سنت بھیرا مولوی دس ہیں دی نی پتہ کونی مولوی دس سنا تا ہر سننی دے گھارت ہی علم ہویا کیونکہ علم رسول پاک دے علم جی رہے اہل سنت بھیرا پڑھ دیں درود تاج صاحب تاج وال مراج وال برا کے وال علم پڑھن نال زبانی کیونکہ وہ ترجمہ انہ کو جو مولی پڑھن نہیں دے ترجمہ پڑھے نہ تا انہ کو سمج جا نیلہ اسمان کوئی چھات نہیں چھیمہ معصوم فرمین اے چھات نہیں اے مہد داد اباز اللہ مدا فرہ جی بس دے رہو اٹھئے یہاں علیہ اللہ حما صلی اللہ معصوم فرمین اس علم دا سایہ پوری کا احنات تے ان کو گھار لاوے تے بھا میں نہ لاوے دل ہی چھونا چاہی دے کوشش کرو جیڑے گھار تے علم ہون دے اس پاکستان دے حالات دیکھو غالباً میرے خیال اللہ مناصر صاحبی انہ دے جملہ بڑا پیارا کہ مشورہ انہ دیتا اگر حکومت پاکستان پارلیمنٹ دے تے علم آباز دا لاوے چاہ پاکستان جی قنا فساد ہو سین ہی نہیں میں تو کوئی سے اللہ حمدہ قصیدہ سنونا چاہنا اے اجازت ایک سونی چاہی سلوات سنو سارے نہیں سلوات ڈھلی پڑی نہیں سلوات پڑھن سوا بہن زیاد ہے امیر افضل راکٹ سہ فرمین انہ ہیک بندہ ہیک جا تے بہ کے تے ہیک واری سلوات پڑھے تے وقت ڈا سال بعد اتھائیں بہ کے پڑھن لگے نا فرشت موڑا حلا کیا دن حج جاں پہلی دا سواب لکھیں دا ہوتے اتنا سواب ہے کیونکہ اے او عبادت جہند جتو حال اللہ ہی شریک تب بواز بلند پڑھو سلوات ملے واسطے با وفا کا یلم اونچہ ہوگا سدہ کیے حال توجہ کرنی اونچہ ہوگا سدہ با وفا کا یلم میرے شاہ کا یلم مرتضی کا یلم گھر کہوں میں تو ہے متفا کا یلم گھر حقیقت ہے یہ کی بریہ کا یلم اونچہ ہوگا جیو بس دیرو یا علیہ یا علیہ یا علیہ مولا سلامت رکھیں ہر ممبر دعا کریں اندرانہ مولا کہیں مومن کو کہیں کمین دم اتاج نہ کریں جتنے لوگ سکھ دیں جتنے ازاد دار مات میں سکھ دیں مولت حقوں چودہ معصومین علیہ السلام دا ہاں تھر ونجن کوئی تشریح نہیں ہر ستر اپنی تشریح آپ کریں سی توجہ میرے پاس کرنی ہے ہاں بھئی اس کے سائے میں ہے یہ زمین آسماء بیتی ندیاں بھی ہیں اور یہ سب کہکشاں بیتی ندیاں بھی ہیں اور یہ سب کہکشاں جب فرشتے بھی کرتے ہیں اس کو سر مریم میں موالی ہیں اس کے غلام امریہ کے ہیں مجھے کلک شای علی پر گریبوں کی مشکل عالم سے تری اپنی مخلوق پہ یہ خدا کا کرم اس کو دیکھو یہ ہے شین شاہ کا علم کیا ہوگا بڑی مربانی وزد رہو مولا سلامت رکھیں مزہ تاں دا پیئے نا سمجھنا ہوئے ترساوئے مصر اگلا سنواما حلالی موالین دے ہاں ٹھار ونجن جیڑی گل ونٹائی میں دے سوئے علم دے بارے او میدے زبانی آئی جیڑی اگلی سطر میں سنوامنی جیڑا اگلا مصر سنوامنے عام خاکی بندے دے زبانی نہیں کسے مولوی دے زبانی نہیں ترتے میڈا مولا حسین پہ فرمائیں سخی حسین بادشاہ توجہ میرے پاس سے رہو ہے سخی حسین بادشاہ اپنے بھراہ دے علم دے پاس سے دیکھ کے جیڑی گل کیتی ہے میں مصر دی شکلی جناب کو سنامنا چاہنا ذہنی چیئے گل رکھنی ہے دسہندہ کون پی ہے سخی حسین بادشاہ علمہ علیہ ابباس دے علم دے بارے کے فرمائے ہاں بھئی اس علم کو لگائے کوئی بھی جہاں توجہ ہے نا یا علیہ مولو فرمائے ہاں بھئی اس علم کو لگائے کوئی بھی جہاں کوئی حبار گایا کسی کا مقام اس علم کے نظارے بہت خیب ہے جو جو کہے اس کو ہم کا وہ محبوب ہے میرے حر کے محبکے یہ پہچانے ہیں میرا آباس بھائی میری جانے ہیں میری مجلس جلوسوں کا ہے یہ بھرم میری ماں سہی ادا کی دعا کا بھائی علم موچا ہوگا سدا موچا ہوگی موچا ہوگی موچا ہوگی جیو بس دے رہو تھکے ترہو بیٹھے کسیدے میں ڈھیر پڑھنے کیونکہ جے تک عزر حیدری صاحب نہیں آمنا تا میں کھڑا تھک منجو تا میں کھڑا جو بلیں دے رہو تا میں کھڑا اچھا ایک کسیدہ اردو دبیعہ سناوا چاہو کیونکہ کسیدے دے آخر دے وچھ پاک بی بی دا ذکر آگئے تجیمیں ادب نالتو سننے انداز نالتو سننے دے بیٹھے وے میرا دیلی آدھے بھائی ہک پاک بی بی دا کسیدے سنا مانچا میں دے حقی دعا کرے سو میں کوشش کرے نا بھائی ادب نالتو لکھا انشاءاللہ کسیدے میرے سارے میں پاک بی بی دی شان سنا مان لگا انشاءاللہ سمجھ وی آسی بی بی دی ظہور دی دیٹھ گزر گئی ہے وی جمادل ثانی تریکو بی بی دی شادتے وی جمادل ثانی بی بی دا ظہور ہے اور میں اگیوی آدھا رہا نا بھائی نا دا ظہور ہوندے تھوہدے سادھے گو جم دے نہیں کیونکہ تُساہ سا جتھا جم دے ہیں او جھا پلیت جاون والی پلیت جمان والا پلیت تے جتھا اے آوین اللہ دی مخلوق پانچ تیم انہیں موں کر کے سجدے کریں دی یا علیہ اس تو علاوہ بھی رسول پاک دی حدیث ہے انی تارکو انفیقو مسکلین کتاب اللہ ہے وائطرہ تیال بیتی کہ میں توہدے درمیان ہونہ ساڑے مولویاں ساڑی جو عام بندے تھی زبان نہیں عربی مولویاں اتھائیں ڈنڈی ماریے انہیں ترجمہ جو لکھا ہے گران قدر چیزیں چھوڑی دوں گران قدر نہیں گران قدر نہیں سکل دا مانا سکل نکلے سکلین توں جمعیں جتا دوں تھی ونجن تا وہ سکلین تھی سکل یعنی وزنی چیز دوں ہام وزن چیزیں چھوڑی اے حدیث دلیل اس گل دی رسول فرمائے دوں ہام وزن ہام وزن ہوئے انہیں جنہیں جو رتی بھار دا فرق نہ ہوئے اگر اہل بیت تک قرآن اللہ دی کتاب ہام وزنین رسول دے کال مطابق تبات توہ کو مننا پوسی جی میں قرآن نازل تھی دے ہوں اہل بیت نازل تھی دے ایک سونی سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں اللہ کرنے لگا ہوں میں بیان عنوان سیدہ 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 کوشش کریں در آنا بھئی عدب ہوئے ویج عدب نظر آوے تبات بولیں ستر بڑی قیمتی ہے پورا مشاہدہ کی تیتوسان اسادے شورانے میں بہن ساریاں اس موضوع تے نظمہ کلام لکھیں میں جناب دے حوالے ستر کرنا چاہنا کون ہے سیدہ جیڑی گل کیونکہ صدیقت القبراہ یہ بی بی جیڑی گل پاک بی بی کرنے لگا ہوں دی ہے بھئی نہیں ہوں دی ہے یہ میں گا لینا ہوند توجہ کرنی ہے ستر جناب دے حوالے کرنی ہے کرنے لگا ہوں میں بیان ستر جناب دے حوالے کرنے لگا ہوں میں بیان ستر جناب دے حوالے کرنے لگا ہوں میں بیان انوان سیدہ خالق کی اس جہان میں بہچان سیدہ جیوہ بس دے رہو بڑی مربان یا علی یا علی مولا سلامت رکھیں پاک بی بی دہ ظہور سنا من لگا مصرہ جناب تک پہنچا من لگا انشاءاللہ ہر سترچ عدب نظر آسی میں جناب دے حوالے کرنا چاہنا ہاں بھئی یاسین مطفی ہے تو حامیم ہے علی یاسین مطفی ہے تو حامیم ہے علی یاسین مطفی ہے تو حامیم ہے علی نادل ہوا جو عرش سے قرآن سیدہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی چلو میرا بھائی پہنچ گئے ہیں مولد مداخان میں بھائی کو زیادہ انتظار ہی نہ کروں وہاں قصیدہ مکمل کروں تو وہاں ذکر مصحب توجہ کرنی ہے پاک بی بی دی شان دس ہی ہے پہلے بھی میں پاک بی بی دا اللقب دس ہے صدیقت القبرہ لوگ آدن پاک علین اشیاء علی علی کرنن اسائیم علی علی نہیں کرننے وہاں دنہ بھائی کلہ مضبوط ہوئے تو وہاں بندے کو فکر نہیں ہوں دی اسادی کانڈ تے مضبوط ہاتھیں اساں کہیں عام بندے دے آکھے لگ کے نہیں اساں انہوں زبان تے اعتبار کی تے جیڑی وہی بغیر بلیں دی نہیں رسول پاک دی زبان پاک سیدہ دی زبان تے اعتبار کر کے اساں علی علی شروع کی تے میں جناب تک مصرہ پہنچا ہوں نہ چاہنا کوئی تشریح نہیں ان توجہ میرے پاس رہاوے ہاں بھائی کرتا ہے جو علی کی اس کا ٹکانہ نار ہے فرمان سیدہ جیو وزدہ رو جیو وزدہ رو بڑی مربانی مصرہ کسیدہ میں پورا پڑ ساں چھڑے دا نام میں چھڑے ساں دا میرے بھرا پڑ سی پچھلے سال انہاں پہلے پڑھائی تے آج میں پہلے پڑھتا پیاں توجہ کرنیے مصرہ سنننے کوشش کی تھی کرو ضروری نہیں بھے بندہ پورا سونڈ لاوے تے نام ورزا کر سا دے نہیں کوئی چھوٹا جیدہ بچہ ہوئے نا جیدہ باندھ پاڑ کی نہیں لیکن آپ نے گرانچ کوشش کی تھی کرو صفحہ ازاوی چھائی کرو کیونکہ ان دا بڑا ودہ مقام ہے تو سیتھائی دے گنو میں دور نمجھا تھا سردار ستین خان چاچا سا دا وہ سپیکر ویری ہے تے وقت لوگ جیلے سدینن کہیں دنیا دار بندے کون تو بڑا اتمام کرنن تے بڑے خوش تینن جیلے مہمان آکے والوینن تے وقت ہر کہن کو آدھن یار ریکھ ساڑے گھر ستین خان آئے یار ریکھ ساڑے گھر بلوٹا لے مقدوم آئے آدھن نا ہون توجہ کرنیے مصرہ سناوا حلالیا موالیاں دے ہاں ٹھاروینہ بھئی اپلے گھروں میں جا دے جو بھی کرنیے مجلے سے آجا اپنے گھروں میں جا بھی کرنیے مجلے سے آجا اپنے گھروں میں جو بھی کرنیے مجلے سے آجا ان کی شف عذا پہ ہے مہمان سیادہ جو بس دے رہا ہو بڑی میرے بانی کنجوسی نہ کراں بس میں فضائل کافی ہے ایک جملہ مسائب دے سنائی بن جا ہوں جیڑی منظوری ہے پاک بی بی دے طرف ہوں او میں پوری کرنی ہے کیونکہ فضائل جڑا ہے توجہ میں دے پاس رہا ہے اے فان ہے قصیدہ خانی فضائل پڑھنا ایک مقرر دے ایک فان ہوں دے لیکن جڑا میں سائب ہے او فان نہیں او پاک بی بی دے آتا ہوں دے اے جڑا میں مصرہ پڑھے شیوہ معصوم فرمینن کہ جتھاں بھی مجلس کرائی ونجھے او تھاں پڑھانا والا اسے دھیان دے جہلے مجلس ہوئے سونانا والے اسے ویلے آنن جہلے مجلس شروع ہو ونجھے معصوم فرمینن کہ میدی ڈاڑی زہرہ دھیان کو نالا کے ہک دیں پہلے اُتھاں مہمانوں دیئے بھلا ہوگی ہائے کار کے روان اللہ ہاں بھائی بیٹوں کے سارے دھیئے ہے دکھ تارے کی جہاں دے رے ہے بیٹوں کے سارے دھیئے ہے دکھ تارے کی جہاں دے رے ہے بیٹوں کے سارے دیئے ہے دکھ تارے کی جہاں دے رے ہے دینِ خدا پہ ہو گئی ہے قربان سیدہ بھلا ہو بس دے رہو بس فضائل کافی میں ہی تھا ہوں مسائب شروع کریں دا پیاں اور رل کے ہوں سین کو مکان دے ہوں جہاں دی اکھی دے 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 ساڑھے ترے گھنٹا چھ نو بیراک اٹھیں بھلا ہو انہیں وز دے رہو ہائے کر کے روان اللہ میں انکڈانی آکھا جہاں توہاں دی ہانج دا میں زامنہ توہاں دی ہانج دی ہوسین زامنے جہاں مسلمانہ بہتر جنازہ تے ہک وینڈ دی اجازت دیتی ہے بھلا ہوئی ڈالگی اے دین دا محرم دا مک گئی کربلا دے مظلوم دی فوج زخمی تے تسہ حسین بھلا ہوئی ہائے کر کے روان اللہ زخمی تے تسہ حسین جہاں ہائے کریں توہ ہک واری نیاز حسین دیکھنا میڈے پاسے انہیں کربلا دے میدانی چاہیں اتھائیں جتاں اکبر دی لاش ہے نانے دیئے شکلان پتر دی لاش حسین ہتھانتے چاہیے بھلا ہوئی وز دارہ میں ہائے کر کے روان اللہ اکبر دی لاش حتھانتے چاہ کے ہک واری پتر دے چہرے دے بوساگی دے وات مظلوم کربلا میں میدان دے پاسے ڈٹھے وات دیکھ کے رنے ہی ہن تے روکی آدن ای ہو جائیں پتر دے قتل معاف کر دے سان پر اللہ دے نا تے دساؤ کوئی ہے ہی میدان جیڑا میں کوئی میری بھینڈ دی چادر دی زمانہ ترے میں بھلا ہوئی وز دارہ میں ہائے کر کے روان اللہ میں نا کر رہاں کوئی ہے ہی بھرے میدان جیڑا میں کوئی آلی دی چادر دی زمانہ ترے میں بس دارہ میں بس تے دیتے مظلوم امام حل من ناصر ینسر نادہ ہوکا دیتے ہر کہیں سنیں ممبر دی قسم تاریخ خالائی میں لکھ دے جی میں چھین مہینہ دے اسغر سنیں میں کہیں نہیں سنیں بھلا ہوئی وز دارہ میں میں نا کر رہاں جی میں چھین مہینہ دے اسغر سنیں میں کہیں نہیں سنیں پاک بی بھی روایت کریں پینگے چو اوکھا کر بھلا دی خاک دے آئین تساتے ماسوم اسغر جنہ باب دا ہوکا سنیں نا ہوں ہاتھ سجا و دا کیا دے باب آ اکبر دے قاتلان تو مدد نم مانگ اسغر آزے رہی بھلا ہوئی وز دارہ میں ہون دے تا یہ لفظ ادب نال پڑھن دا آدین لفظ وصول کریں تا میں اگلا جملہ آکھا بس اسغر دی آلت رٹھیے پاک سین دوڑن اتھائن جتاں دائی کھڑوتی آئی دائی امہ دے پاس دے کیا دے نمہ جلدی کار بھاویں جتنے ہی اوکھی حالت چین مظلوم کو ایک واری خیم سادر بھلا ہوئی وز دارہ میں دائی کنا دے دروازے تے آ کھڑیے چادر دا لڑ حلا کے حسین دے پاس دے اشارہ کی تسن زخمی تے تسا حسین اکبر دی لاش تو بھوں اوکھا اٹھن اوکھے اوکھے ٹردے ٹردے حسین خیمے آئین جتاں خیمے دے دروازے تے آئین دائی دے پاس دے کیا دے نمہ بھوں اوکھے ویلے یاد کیتا نہیں بھلا ہوئی وز دارہ میں دائی تے حیق کیتی اللہ جنہیں بی بی کیویں پرداشت کیتا اسی دائی رو کیا دے مر ونی ماں میں نی صدہ اشغر دی ماں پیس بھلا ہوئی وز دارہ میں اشغر دی ماں یاد کیتے جیوے لے کربلا دے مظلوم خیمے آئین دیکھ کیا دن اسغر دی ماں عمراء الکیس دی دیئیں گبر آگئیں اگر تے کم پتر پیار ہے میں حسینہ میری رگنچ بطول دا ددھے بطول دا کھیرے بطول دا خونے حیدر کرار دا پتران حالے وی میں حسینہ اگر آنکھیں میں معملتے سوار کرے نا ماسومہ کو نالا اسغر کو جھولی جپا وطن پیکے تے والوان متا میں غریب دا کوئی بچ دا ہوئے جدا حسین بادشاہ گل کیتے تے ہائے کیتے بی بی ڈھیر رنن تے رو کہتے سردار اور تا کج نہیں میں وطن پے نا مجھنا چاندی صرف یہ کجا دیا میں خیمے دے دروازے دا لڑے ہٹینیا منظر آپ دے دیکھو پچھے جی میں حکم دے سو میری سین جلدی نال خیمے دا لڑے ہٹائے جدا حسین بادشاہ رٹھے چیاں مہینہ دا سغر کربلا دی گرم ریتے ستا ہوئے سجا ہاتھ ودا کے رو رو کے پیادے او میدہ زخمی تے تسہ بابا آسغر مدد واس تے حاضر ہی بھلا ہوئی وزدار ہمیں ہائے کر کے رو مانالا مظلومِ کربلا پتر کو چاہے ہان نہ لائے مو چنکے میدان دے پاسے ٹورن لگن اجیاں چوتھے قدم تے گیان آسغر دی ماہ سامنے والائن رو کے آدن سردار تو آدھا دشمن کمی نائیں جیڑی حالتی چتوسان گھن کے ویند پہوے متا تانا مار کے آنکھے جو مات لکا کے گھن آئیں ایک واری اسغر میدے حوالے کرو میں اسغر کو تیار کرا میازے حسین دیکھنا میدے پاسے پتر کو جھولی چپائی بیٹھئے مو تو کربلا دے میدان دے دھوڑ ساف کیتی تسے پتر دا مو چمی وات نکے نکے والاں چھوٹیاں چھوٹیاں کنگیاں دے دی بیٹھئے مولا حسین خائمہ دے دروازے تے کھڑو کے دے دے کھڑن پاک حسین اسغر دے تانتے دو چولے پوائن شدہ دی گرمی ذہنی سوال آن دے نا مظلوم حسین جان دیاں لیکن پیدے میں دے روم آن دے اسباب پیدا کرنا باستے حسین پوچھے اسغر دی ماہ شدہ دی گرمی میں دے اسغر دا نازک تاننے دو چولے کیوں پوائنی بھلا ہوئی وزدہ رہویں دو چولے کیوں پوائنی اسے لے بی بی رو کیا دن سردار ہیک چولہ کفن دی جھا تے رہ وانڈی وائے ہیک چولہ میری امانہ تے اسے چولے دے آسرے وات میں زندگی گزرے ساں بھلا ہوئی وزدہ رہویں میں نوکہ رہاں اسے چولے دے آسرے تے میں زندگی نبھے ساں بس بی بی تے آرکی تے مظلوم اکھے اورے میری حوالے کرو بی بی آدن سردار تکلیف نہ سمجھو تہیک لازہ آلیہ سین دے خیمہ تے میری نال تشریف گھنو پاک سین ٹورپین اگو حسین بادشاہ کانڈ دے پچھو اسگر دی ما ہاں نال اسگر انگل دے نال چار سال دی مسہومہ ایک کافلہ ان کیوں ناکھنے چھوٹی جیدی مکان حسین دے خیمے چو آلیہ دے خیمے دے پاسے ٹوریے بھلا ہوئی ہائے کر کے روان اللہ جدہ پہنچنے آلیہ اٹھے کے استقبال کی تے بین دے سامنے حسین آکھنے سجے پاسو بینے کھبے پاسو حسینے درمیان اچھ اسگر دی ما کھڑو کے رننے وہین رو کے اسگر حوالے کی تے کربلا دے مظلوم دے پاسے وات چار سال دی مسہومہ حوالے کی تے آلیہ سین دے وات رو کے آدھن قسمت بطول دی نوہ بڑھائی آئی اللہ دو مانتا نتیان ہیک امانت تو آدھے والے ہیک امانت تو آدھے والے میں جی میں خالی جھولی آئی آم آج ہوں میں خالی جھولی والویسام بھلا ہوئی ہے بھلا ہوئی مولت رہی مکان منظور کریں آج ہوں میں خالی جھولی والویسام بس حسین بادشاہ اثغر کو چاہ کر میں نوکر رہاں حسین بادشاہ اثغر کو چاہ کے ٹورپن اس اندازنا حسین چاہے اثغر دی ما سامنے والہ لے کیا دن سردار منعت لو اثغر کوئی انج نہیں چامنا بھلا ہوئی بس دا رہا میں میں نہ کراں بس حسین پتر دے نال کوئی گالی کرے میدان دے پاسے ٹور دے آنن ان عمر ساتھ کمینے تے اللہ دے لانتو ہے ایک کمینہ دے کیا دے حسین قرآن میلا چاہیان دے اندہ قرآن میلا نہیں مننا حسین بادشاہ جدہ میدان چاہیان دے کیا دن جنگ تو آدھی میرے نالے اے میرے چھیاں مہینہ دلالے نادانہ نال جنگ نہیں ہوں دی کم مز کم میرے اسغر واسطے پانی دے ہو میں پانی داکھے تو ساہے کیتے اللہ جانے مظلوم حسین کی میں پانی منگا ہو سی کدا آنا منگا نالا حسین جدہ اسغر واسطے پانی منگے نا نیاز حسین جلے گھر بنجے نا مجلس مکے جیڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہوئے وہ تو روز نہیں دے حسین جیڑے بہ بھیرا بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے کہیں میری دھی بینٹ تو پچھائے جن دی جھولی چھوٹا بال ہوئے پچھائے کتنا پانی ماسوم پیندائے ایوے کھلے برتانی پانی پابا سن ترے انگلیاں تار کرے سن تی ماسوم دے لبا تے لے سن بچے دی ترے بوجھویں دیئے حسین جیڑا پانی منگے نا کمینا دے کہا دے حسین پیندہ آپے نا بالدہ کرے نا آج اگر اسغر پانی منگے تا دیسوں جیڑا انہ آنکھ ہیں نا اسغر پانی منگے تا دیسوں پتر دا مون چوم کیا دن اسغر لال شرط اوکھیے انہ آنکھ ہے پانی منگے تا دیسوں دیونا انہ نا نہیں جی میں تیری ڈاڈی خالی درباری چو ولی آئی بلہ ہوئی وزدرہ میں پانی تے کوئی نہیں ملنا حق تے کوئی نہیں ملنا مانگ ضرور حجہ تمام کر اسغر بابے دے پاسے مسکرا کے ڈٹھے دیکھ کے دن بابا اجازت دے ہوتا اگر میں آج این اندازنا پانی منگا کر بلا دے میدان کو فتح کر گینا حسین اجازت دیتیے اسغر رو کے دن بابا ہتھاں تے نہیں میں کوئی اللہ دینا تے ہکواری کر بلا دے خاک تے سماؤ مٹی تے پتر کو گرم ریت تے اسغر کو سمائے حسین اسغر ہاتھ بلاند کی تے ترہ واری آلہ تاش آلہ تاش اسغر پانی منگے جنہ تریجی واری اسغر پانی منگے کتہ بچ روایت مل دیئے دا ہزار اٹھاں دی گونیاں زمین تے وانج لگئے بلہ ہوئی وزدرہ میں جنہ اٹھاں دیئے گونیاں زمین تے لگئے تلواراں دھائے گئے ان فوجیاں دے ہتھوں عمر ساتھ کمین رٹھے حالت میدان دی دوڑے اتھا آئے جتھاں شراب دے نشج حرم الکمینہ کوشش کرے میں سیدہ منت کرے ساں کدا بھول کے شراب دے نیڑے نوانجے دے شراب سادا دے ڈھیر نقصان کی تن دیکھ کے دے جلدی کر جاگ اے دے کوئی عباس تو ودہ بہادر آگی اے دے نہیں حسین دے چھیاں مہینہ دے پترے اے دے دیکھ تا صحیح میں اے دا ودہ تیر اندازاں اے کمینہ دے کے اے دے حرم ال جلدی کر اگر اس صغیر دی کلام کتا نہ تھائی تا سا جنگ ہارویس ہوں این کمینے یہ گل کیتی ہے اسغر مسکرہ کے بابے دے پاس دے اے دن بابا دشمانی مان گی ہے جنگ جیتنا گیا بھلا ہوئی بس دا رہا میں بس اے کمینہ میں آگئے نتیجے تھے کمینے تیر چاہے شراب پی کے اچھے ٹیبے تے چڑھے ترے واری تیر کمانی چھ رکھے اے تیر جیڑے جنگ جھے ہیواناں تے استعمال ہوں دے مولا درجات بلاند کریں آگا نسیم عباس رزوی دے اے دے اندازاں تیر دا وزن اتنا آئی اگر صغیر تے رکھ چھوڑیا کافی آئی بھلا ہوئی بس دا رہا میں ہائے کار کے روانا لا بس جدہ اے کمینے ترے واری تیر دوں واری رکھے نا تے ڈٹھے عمر ساتھ اگھواد کیا دے کمینہ اے دے واری تیر اندازے اوں میں لے کمینہ اندے پاسے دیکھ کیا دے میں جائیں میں لے تیر چلا ورن لگ دا اللہ جانے کنات دے دروازے تے اندی بھینے یا اندی ماں آئے رو رو کے کھڑی آ دیئے کمینہ تیری چھوٹی اولاد کوئے نہیں بس این کمینے تری جیواری تیر کا مانچ رکھے میری سین کو لبرداشت نہیں ہویا عبالے قدم چاہ کے اصغر دی ماں اتھا آئیے جتاں پیکہ سندھ ہو گئی تیر کمان کڑے میری سین سارتو چادر لہا کے کمر نلبدھیے یویں خیمہ جے دروازے تے کھڑو کے میری سین تیر دا نشانہ لائے اجنا نشانہ نہیں لائیا دائی عبالے قدم چاہ کے دوڑیے تے حقل مار کیا دیئے آلیا جل دیا اجڑ دی پہیے بھلا ہوئی مٹی تے بے کے اکبر کو بیٹھے رون دیئے اجنا جنہ دے غازی تے اکبر جائیں جوان ٹورو بنجھے ناجان ہو رہی اجڑنے دائی رو کے دیئے بی بھی بھر جائی جانگ پہی کریں دیئے بھلا ہوئی بھلا ہوئی اجڑ دی رہا میں ازا تالیوں کڈان ٹورانہ لیٹو رو پہیے میری سین ابالے قدم چائن حقل مار کے آدم بھر جائی کے پہی کریں اچھ گھر دی ماں دیکھ گیا دیئے آلیا میں عمرہ الکیس دیدیاں میں کنبابے تیر اندازی سکھائیا ان کمینے تو پچھنا چانیاں صغیرہ تے تیر کی میں چلینن میری سین ہاتھ چھوڑ کے پچھاٹن دیکھ گیا دنال میں کدھا سا میں کہن دیدیاں رو کے بی بی آدی آلیا تو حیدر قرار دیدیاں جدہ آنکھ ہے حیدر قرار دیدیاں اونوے لے میری سین موتے ماں تمکار کے دنوں مستور لڑے میدان دوچ جے ہوں داؤں کا میں گودا داؤں میں خاص کفیلہ بھائی وہ غازی دیو دھنگ بدل دیدی سہر آدہ اوہ اس نو لکھ فوجتے کافی ہا ہی کو حملہ ہے ای ہے ای ہے ای ہے اے میں دی مادا اوہ اس نو لکھ فوجتے کافی ہا ہی کو حملہ ہے ای ہے ای ہے ای ہے اے اے ائی ہے ای ہے اے ای ہے ای ہے اے نمدửiot میں کو چھپ شاپیر دیوائے آئے وہ کھا گئی ہے وہ بیادارد عباس بیرادا